جہن ساتھیوں آج ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے مولانا شیر محمد صاحب موجود ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حال فلحال میں ایک نیا ویواد کھڑا کیا گیا ہے مسجد قطب منار جو قطب منار کے اندر جو مسجد واقع ہے اس میں مولانا کا یہ کلیم ہے کہ پچھلے لگ بھگ پچاس سالوں سے وہاں یہ نماز پڑھاتے آئے ہیں اس کے باوجود آنن فانن میں اس مسجد کو بند کر دیا گیا ہے اس پورے مدے پر مولانا صاحب ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے موجود ہیں ہم ان سے جاننے کے پورا کیا مدہ ہے کیا پرکرڑ ہے کیسا رہا کیا چیزیں ہوئیں آخری اس طرح کا قدم کیوں اٹھایا گیا سرکار کی طرف سے اور وہ بھی کوئی ایسا اعلان نہیں کیا گیا اچانک مسجد کو بند کر دیا گیا مولانا صاحب وطن سمجھار میں آپ کا استطبال ہے جی کیا ہوا کیسے ہوا کچھ بتائیں گے ہمارے درشکوں کو دیکھئے یہ مسجد ہمیشہ سے آباد ہے اس میں ہمیشہ سے نماز ہوتی آ رہی ہے میں دس ستمبر سن چیتر سے یہاں وقبور کی طرف سے امام ہوں تقریباً چیالیس برس ہو گئے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی آرام سے نماز پڑھ رہے تھے اید جمعہ بکرائی ترابی ساری نمازیں اس میں پڑھی جاتی ہیں اچانک جو ہے تیرہ مئی کو یہ آرکیلوجیکل کے سٹاف نے عملہ نے ہم کو منع کر دیا کہ تم یہاں پر نماز نہیں پڑھو گے تو ہمیں دفتر میں بلائے گیا دفتر میں جا کے ہم بیٹھے تو انہوں نے پہلے پانی وغیرہ پلایا ہمیں اس کا واضح میں بات چیز شروع ہوئی کہہنے لے گئے کہ جی اب آپ یہاں پر نماز پڑھنا ہم نے کہا وہ جمعہ ہے آج جمعہ تو پڑھ لینے دو بعد میں دیکھیں گے بات کریں گے کچھ کہ نہیں جی آپ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہم نے کہا تو باہر کے لوگ جو آتا ہیں ان کو بھئی ہم تو روک نہیں سکتے پولیس چاروں طرف سے لگی ہوئی تھی محجید کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا باہر بھی پولیس تھی آفیس میں بھی کھڑے ہوئی تھی پولیس والے تو انہوں نے کہا کہ جمعہ نہیں ہوگا ہم نے کہا پانچ آدمی ہم ہیں تو ہم ہی پڑھنا دو ہم ہی یہاں پڑھ لیتے ہیں انہوں نے کہا آپ بھی نہیں پڑھ سکتے تو انہوں نے صاحب کہہ دیا کہ آپ جو ہے اس میں آج کے بعد میں نماز مت پڑھنا میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے اتنے جنہوں سے نماز پڑھتے آ رہے تھے کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کتنا ہی سی او وغیرہ یہاں پہ رہے ہیں آپ سے پہلے کسی نے میں میں نے نہیں کیا کسی نے میں پریشان نہیں کیا تو آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو اوپر سے آرڈر یہی آیا ہے کہ آپ نماز مت پڑھیں تو پھر ہم نے کہا آپ کیا کریں ہم نماز کہاں پڑھیں کہ یہیں پڑھ لیجئے پارک میں پارک میں جب نماز پڑھنا ہے ہم نے کہا بھئی پارک میں تو ہم نہیں پڑھیں گے ویسے ہی آج کل حالات خراب ہیں لوگ جو جنٹ میں ڈال دیں گے پارک میں نماز ہو رہی شور مچائیں گے ہم تو بھئی کسی محجد میں چلے جائیں گے تو ہم کو ہم وہاں سے پھر چائے لائے ہم اتنے چائے آگئے ان کی تو ہم نے چائے بھی نہیں پی اور ہم جو ہے رنجیدہ ہو کر اور غمزدہ ہو کر ہم وہاں سے مجبور ہو کر وہاں سے چل دیئے اور چل کے باہر آگئے پھر یہاں ہوں نے مہرولیر میں ایک مسجد ہے قطبیہ دارونوں قطبیہ یہاں پر جو ہے مولانا فاروق صاحب یہاں کے امام ہیں ان کے پاس آیا ہے پھر یہاں ہم نے جمعہ پڑھا جمعہ یہاں ہو چکا تھا تو ہم نے پانچ آدمیوں علیہ دے سے پڑھا پھر جمعہ یہ تو صورتحال ہے تیرہ تاریخ کی اس کے بعد ہم وقب بورڈ گئے چیئرمن صاحب مسٹر امانت اللہ خان جو وقب بورڈ کے چیئرمن ہے ان کے پاس گئے ان کے گھر پہ گئے انہوں نے ٹائم دیا تھا ہمیں سنکے فورا نہیں کیونکہ رات ہوئی تھا ہم نے رات کوئی فون کیا تو انہوں کا صبح آ جانا نو بجے ہم نے ان کے ہاں پہنچ گئے گھر پہ تو ہم نے ان کو درخواست دی صورتحال بتائی انہوں نے بہت غور سے فکر سے دھیان سے سنی ہماری بات انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اس بارے میں پوری پوری کوشش کریں گے اور اگر جو ہے کوشش کامیاب نہیں ہوئی تو ہم کوٹ جائیں گے اور وہاں سے جو ہے انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی کیونکہ اس مسجد میں تو ہمیشہ سے نماز ہوتی آ رہی ہے سن تالیس سال مجھے ہو گئے یہاں نماز پڑھاتے ہوئے وہاں سے پھر ہم آئے انہوں نے کہا مسٹر امانت اللہ خان نے کہہ تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے پھر ہم وہاں سے تھانے میں آئے تھانے میں ایک کمپلینٹ کی ایسے چوک پاس کہ یہاں پر نماز پڑھنے کے لئے منع کر دیا گیا ہے ہم کو یہاں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں ہم کو انہوں نے اس کو بھئیہ قبول کر لیا درخواست کو اور اپنا ریجسٹر میں چڑھا لیا اور اس کو اس رسید ہوتی ہے وہ بزریاں اس کے موبائل میں بھید دیا کہ ہم نے آپ کی درخواست کو منظور کر لیا ہے پھر وہاں سے ہم دور وہاں گئے وہاں پر جامجد کی امام صاحب کے پاس تو امام صاحب وہاں تھے نہیں تو ان کے سیکریٹری تھا ان کو ہم نے درخواست دی کہ بھئی معاملہ یہ ہو گیا ہے وہاں سے پھر ہم نے حافظ جاوید صاحب سے فون پہ بات کی مسجد کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے نماز نہیں پڑھنے دے رہے انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں ایسے ہی پھر ہم فون پہ روزانہ وکبورڈ سے حالات معلوم کرتے رہے اور جامجد کی امام صاحب سے اسی دوران میں ہم امام عمیر الیاسی جو آل انڈیا امام آرگنازیشن کے چیف ہیں تمام اماموں کے صدر ہیں وہ ان کے پاس گئے تو وہ اتفاق سے وہاں نہیں تھے بتایا گیا ہے کہ وہ آمریکہ گئے ہوئے ہیں پھر وارٹ شاہب پہ ان کا نمبر لیا ہم نے تو وارٹ شاہب پہ ان سے بات چیت کی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ سبر کرو دھیرد سے کام لو میں انشاءاللہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ان کا تعلق ویجی پی سے ہے اور آمید شاہ وغیرہ جو بڑے بڑے ہومنیشٹر وغیرہ ہیں اور موضی صاحب جو ہے ان سے ان کے تعلقات سچ ہیں سنائے ہم نئے سے تو اسی لئے ہم ان کا پاس گئے تو وہ تو وہیں ہیں ابھی فون پہ بات چیت چلتی ہے ان سے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ نماز ہوگی اس کے بعد میں جو ہے ہم آگئے اور ہم تو ہمارے تو جائے نہیں سکتے انہوں نے منع کر دیا تھا تو جب منع کر دیا تو ہم کیسے جا سکتے ہیں وہاں پر ہم یہ بڑھا رہے کہ کہیں ایسا نہ عبید بھی ہو جائے اپنی تو تو دوسرے دن میں نے میں نے بھی جو نا سردری کرائی تھی اپنے آنکھوں کی تو میری دوہ وہیں رہ گئی تھی کمرے میں تو میں نے اپنے نائی بھی مام جو ہے حافظ شاکر ان کو بھیجا کہ بھی تم جاؤ اور کمرے میں سے حجرے میں سے میری وہ لیا ہو کیونکہ مسجد تو یوں کہیں چھوڑوا دی تھی انہوں نے کہنا مسجد میں جائے نہیں سکتا تو صفحیں بچے ہوئی تھی جمعہ کی تیاری ہو رہی تھی اندر جو ہے نا کارپیٹو اگر کا کالین جو ہے نا وہ اچھے والے وہ بچے ہوئے تھے وہ پنکھیں بیدائیں بائیں لگے ہوئے تھے وہ ٹیبل پین تو وہ بھی ایسے ایک ایسے چھوڑ دیا تھا ہم نے دوسرے دن جب ہم گئے تو یہ گئے تھے نائیب امام وہاں پہ تو ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا جبکہ پہلے ماحول بہت اچھا تھا بہت محبت سے سب لوگ رہتے تھے کوئی دکت نہیں تھی دور سے دعا سلام ہوتی تھی اچھے طرح راج خوشی ایک دوسرے کی لیا کرتے تھے مگر دوسرے دن تو عجیب منظر تھا عجیب حال تھا کوئی بول نہیں رہا تھا ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا اور یہاں تک کہ کوئی نمازی وغیرے ایک دعا ہے تو ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ مسجد بند ہو گئی مسجد بند ہو گئی خیر کوئی بات نہیں دس منٹ کے بعد میں اندر سے شیو صاحب نے گارڈ کو بولا کہ ان کے ساتھ جاؤ مسجد میں سے کمرہ میں سے جو کچھ بھی ہے نکالے نکالنا دو اور ان کے ساتھ جاؤ تو وہ بشارہ یہ شاکر صاحب گئے اندر وہاں سے میری دوائی وغیرہ کی تھی اس میں چھوٹے سب ہے میں وہ لے کے پھر یہ آئے اس کے بعد سے پھر یہاں کے مجھ سے کہنا لگے کہ میری بڑی بیزت ہوئی ہے ایسی بول رہت ہے جیسے کہ ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں اور بڑی مشکل سے جو اندر گیا ہوں اور میں اپنے دوائی لے کے آ گیا ہوں واپس اس کے بعد سے ہم وہاں گئے ہی نہیں بس ہم گئے ہیں پھر دوبارہ پھر ہم وقب بوڑ گئے کیا رہا قصیم صاحب سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں پھر دوبارہ پھر جام مشید کی امام صاحب کو پاس گئے وہ نہیں ملے پھر ہم ان کو کہکا ہے کہ ان کو ہمارا یاد دہانی کرا دینا پھر ہاں پھر جعوید صاحب کو فون کیا وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں بھی کوشش کر رہا ہوں پھر ہم جیمع تلما کے دفتر میں گئے وہاں پھر جو مولانا محمود مدنی صاحب تھے نہیں وہاں تو ان کے جو ہے کوئی صاحب تھے ان کے نیچے رہتے ہیں ان سے بات ہوئی انہوں نے پھر ہمیں وہاں کے ایک وکیل ہے نور اللہ تو ان سے ملاقات کرائی انہوں نے بہت اچھا انداز میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس بات کے لئے کوشش کریں گے اور ہم مسٹر نوری جو سی او ہیں آرکیلوجیکل کے جو وہاں بیٹھتے ہیں ختم اینار میں کہنا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں سے میں بات کروں گا پھر وہ دوسرے دن یہ تیسرے دن جو تھے آئے ان کے پاس شاید منڈے کو گئے تھے ہمارے بات نہیں ہو ان سے وہ آئے ان سے کچھ بات چیت کی انہوں نے ملاقات کری انہوں نے اس کے بعد میں جو ہے پھر وہ کہنے لے گے جی ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اگر وہ پھر ہم نے جو ہے اپنے ملنے جلنے والوں سے بات چیت کی تو پھر ہم مختار عباس نقوی کے پاس گئے تھے کل گئے تھے نا کل گئے تھے وہاں پر تو جیسے ہم انہوں نے ساڑھے نو بجے کا ٹائم دیا تھا ان کے سکریٹری نے تو ہم پہنچے تو انہوں نے کہا تھا وہ تو ابھی ابھی چلے گئے بھوپال سے کوئی وفد آئے تھا ملنے کے لیے ان کی بات سنیئے باقی سب لوگ بیٹھے رہے گئے کوئی اچانک فون آگیا ان کے وہ چلے گئے پھر ہم واپس آگئے وہاں سے تب اب تک کی صورت حالی ہے ہم نے یہی صلاح دیا ہے آپ سے مشورہ کیا ہے کہ بھئی ہم اوپر تک عمر علیہ السید کے دوارہ یا امام صاحب کے دوارہ یا جمعیت کے دوارہ ان حضرات کے نہیں تو سب سے پہلے تو وقف بورڈ ہے ہمارا جو ہے مستر امانت اللہ خان جو صدر چیئرمین نے دل وقف بورڈ گئے اب ہم ان کے پاس جائیں گے کل انشاءاللہ ہم جائیں گے تو ان سے صلاح وہ جیسے کہیں گے پھر وہ کریں گے اگر وہ اوپر تک آپ اس میں بات چیر کے ذریعے اس پابندے کو ہٹا دیں گے کہ وہی نماز ہونی چاہیے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو وہ تو کہے رہے تھے کہ ہم کلوٹ میں جائیں گے آگے جو ہو کو دیکھا جائے گا امام صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ لگ بک چھیالیس سیتالیس سالوں سے آپ وہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں کیا اس سے پہلے کبھی کوئی ریکارڈ ہے وہاں پر اس سے پہلے میرا پاس تو ہے نہیں لیکن وہ بتاتے ہیں کہ وہ مسجد آباد تھی نماز ہو رہی تھی وہاں پر وقف والے بھی کہتے ہیں اس چیز کو اور ایک یہاں ایک مولانہ ہے وہ قارنیمت اللہ نام ان کا وہ کہہ رہے تھے کہ میرا والد صاحب یہاں نماز پڑھاتے تھے جب میں چھوٹا سا تھا وہ بتاتے ہیں ہمیں چونکہ تنخہ تھوڑی تھی اس زمانے میں چالیس روپے ملتے تھے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے یعنی اس کا مطلب یہ مزید آپ کے حساب سے آزادی سے پہلے سے ہی آباد آزادی سے پہلے سے ہی آباد تھی اس کے ثبوت ہیں وہاں پہ وہاں ٹنکی لگی ہوئی ہے پانی گرم کرنے کی وضو کرنے کی ٹنکی لگی ہوئی ہے وہاں پہ وجہ نہیں بتائے گی آپ لوگوں کو کیوں بند کیا گیا کس کا آدیش ہے اوپر سے کس کا آدیش آیا کون لوگ جنہوں نے آدیش کیا انہوں نے کہا کہ ڈی جی جو ہے انہوں نے ہمیں آدیش کیا ہے وہ ڈاریکٹر جنرل ہے وہ آرکیلو جو کلکہ کوئی کاپی ہو گئی رہا دی آپ کو کی نہیں دی کچھ نہیں دیا ایسی زبانی کہہ دیا اور یہ ہوا تب سے جب سے یہ ہی وشوہ ہندو پریشت اور پجرنگ دلوالے منگلوار کو مائی کو آئے تھے وہ انہوں نے کافی یہاں پر ہنگنامہ کیا تھا پروٹسٹ کیا تھا وہ یہ ایمان کر رہے تھے کہ اندر جو ہے یہاں پر دو مسجد ہیں ایک یہ ہے مغل مسجد اس سے کافی آگے کافی آگے قوت الاسلام مسجد ہے جو کساً بارے سو میں تعمیر ہوئی تھی تو وہاں کا بیواز ہے وہاں کچھ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری کچھ ہیں وہاں پر نشانیاں جس کے وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مندر تھا پہلے تو اس کی بنا پر وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پوجہ کی اجازت دی جائے اور کتم انہار کی کہتے ہیں کہ یہ وشنو اس تھم وہ تو کوٹ تین کرے گی کیا ہے کیا نہیں حالانکہ آج اس آئی نے جو کوٹ میں افیڈیویٹ فائل کیا ہے اس سے یہ اسپشٹ ہو گیا ہے کہ یہاں پر وہ کسی طرح کے راحت دینے کے موڑ میں نہیں ہے تو یہ تو جو کوٹ نے جو کیا ہے تو وہ تو ماننا پڑے گا اب یہ ہے کہ انہوں نے دو بات ہے اگر اندر کی جو مسجد میں جو جہاں ان کا مطالبہ ہے جہاں پر ان کی مانگ ہے اگر اس کے مطالبے فیصلہ تو بہت اچھا ہے اور اگر انہوں نے اس میں یہ نہیں لیکن جو مسجد کے تعلق سے ہے نماز پڑھنے کو لے کر کے وہاں سے بھی جو خبریں ایس آئی کے ستروں سے آ رہے ہیں ارکیلویٹا سرویہ اپ ہنڈیا کے حوالے سے کہ وہ فی الوقت کوئی راحت دینے کے موڑ میں نظر نہیں آ رہے ہیں وہاں پر بھی نہ وہ ہندووں کو نہ مسلمانوں کو پھر تو غلط ہے پھر تو ہم اس کے کار روائی کریں گے اس میں اس کے بارے میں انہوں سے پوچھا جائے گا مسٹر امانت اللہ خان کے پاس جائیں گے ہم کل انہوں سے کہیں گے کہ یہ آیا ہے اورڈر آپ اس کے بارے میں سوچئے کیا کرنا ہے اب آگے ہم تو امام ہیں میں تو امام ہوں یہاں سے مسجد کا نماز پڑھاتا ہوں بڑی کار روائی اب ہوگی وہ وقبورد کے ثرو امانت اللہ خان کے ثرو ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ بتا رہے ہیں آدادی سے پہلے یہاں نماز ہوتی چلی آئیے اور آپ نے تقریباً تمام دروازے چاہے وہ جمعیت ہو جماعت ہو اور آپ نے وکیلوں کا بھی دروازہ کھٹ کھٹا لیا وقبورد کے بھی پاس چلے گے الیاسی صاحب کے بھی پاس چلے گے اب تو کچھ بچائے نقوی صاحب کے ہمیں پہنچ گئے لیکن نقوی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی تو اب تو یہی ہے کہ ایک میٹنگ کریں گے وہ امانت اللہ خان سب سے مل جل کے جو کہ اس میں کیا فیصلہ لیتے ہیں ہم تو امید رکھتا ہیں کہ ہمیں چونکہ مسجد آباد ہے اور یہ قانون یہ بھی ہے کہ جو مسجد آباد ہے جن میں نماز ہو رہی ہے آسال قدیمہ یعنی کارکلوجکل والے اس میں ذکر نہیں دیں گے وہ نماز جاری رہے گی دلی میں پینسٹھ مسجد ہیں جن میں نماز ہو رہے ہیں جو آرکلوجکل کے انڈر ہیں جن میں سے بارے مسجد ہیں ایسی ہیں جن میں نماز ہو رہی ہے ایسے ہم نے پڑھا ہے جن مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے ان کی بے حرمتی دیکھ کر کے مفتی صاحب امام صاحب حالات لوگوں کے مطلب لوگوں کا کلیجہ موں کو آ جاتا ہے کہ وہاں پر بچے بچیاں جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں بہت سی مسجدیں تو ایسی ہیں کہ چمکادر کی لیر تک جم گئی ہے لیکن یہ ایسا ہی صفائی تک نہیں کرتا ہے پھر کس بات کا وہ کی رٹیکر ہے دیکھئے میں یہی کہہ رہا ہوں ہم دو تین جگہوں پر وہ کیا ہے یہ بابری مسجد ہوا گیانواپی متھراکی اور کتم منار تین چار مسجد لیکن پینسٹھ مسجدیں دلی میں ہیں جن میں آئیں بے حرمتی ہو رہی ہے لڑکے لڑکیاں اس میں بے غلط حرکتیں کرتا ہیں اور میں نماز نہیں ہوتی صفائی نہیں ہوتی سترائی نہیں ہوتی تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی کریں اس بات کی ان سے متعاربہ گورنمنٹ سے کہ کم سے کم اتنا تو ہو اگر ان کو پرمیشن دیو دے تو ہم بھی ہم کو بھی پرمیشن دینی پڑے گی اس میں اس مسجد میں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اندر جا کر کے کہ چمگادر کی لید جم گئی ہے سالوں ایسا لگتا ہے کہ سالوں سال ایک مائنورٹی ڈپلیمنٹ ایجنسی ہے ایم جی خان صاحب چلاتے ہیں انہوں نے صفائی ابھیان چلایا تھا تو مسجدوں کی حالت بہت دیگر گوھوں ہیں اندر سے ان کی کرنی چاہیے ان کو آرکیلوجیوکلوانوں کو کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی مل کے ان سے کہنا چاہیے کہ بھئی آپ ان کی صفائی رکھیں اور اس میں بے حرمتی نہ ہو یہاں پر جو کوئی مسلم چوکی دار رکھا جائے تاکہ اس کی حفاظت کرے نہیں تو ہونی تو چاہیے سب میں نماز جب انہوں نے چار مسجدوں پر انتنا ہلڑ مچا رکھا ہے ہمارے تو پیسٹھ مسجد ہیں دوسرا یہ پنجاب میں ہریانے میں کم سے کم ہزاروں مسجد ہیں جن میں کسی میں مندر بنا ہوا ہے کسی میں اسکول بنا ہوا ہے کسی میں گرجہ گھر بنا ہوا ہے کسی میں گھر بنا رکھا ہے اکیلے نار نول جو ایک شہر ہے اس میں بتاتے ہیں کہ بانون مسجد ہیں بانون مسجد ہیں اس میں کسی میں بھی نماز نہیں ہوتی ایسے یہ یہ ہریانے میں ہے اور یہ کرنال ہوا بھٹنڈا ہوا جالندر ہوا اور یہ امرسر ہوا کرنال ہوا یہ ہوا ریواری ہوا پلول ہوا یہ بہت سارے حریانے اور پنجاب میں بہت سارے مسجد ہیں ان میں کسی میں بھی نماز نہیں ہو رہی ان میں نماز ہونی چاہیے اگر یہ اجازت دیتے ہیں ایسے پوجہ پاٹکا تو سم میں ہوئی گی اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے مطالبہ کریں مسلمان تو بچار جاتے ہیں یہ نہیں کہیں میں آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو چاہیے مطالبہ کریں میرے آخری سوال آپ سے یہی ہے کہ مسلمان کو تو پتہ ہی نہیں کہاں کیا ہو رہا ہے ہاں مسلمانوں کو پتہ نہیں ابھی ہمارا مسجد بند ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں بھی سب آج گیارہ دن ہو گیا امام صاحب بارہ دن ہو گیا بند ہوئے مسجد بارہ دن بعد یہ خبر میڈیا میں آئی ہے ہاں تو اس لئے آئی ہے نا کہ مسلمان تو بچارے فون پر پوچھے لیتا ہے کہ بھئی کیا ہوا وہ دردتے ہیں وہ مسلمان بچارے سہمیں ہوئے ہیں کیا کر سکتے ہیں وہ وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی امانت اللہ جو ہوا کبورڈ گئے ہیں وہ اسے کریں گے اس کے کار روائی مسلمان کیا کریں مچھا رہے ہیں بہت شکریہ امام صاحب یہی صورت ہے تو یہ تھے قطب منار مسجد کے امام مولانا شیر محمد صاحب جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے تقریباً تمام دروادے چاہے وہ وقبورڈ ہو جمعیت علماء ہو شاہی امام سید احمد بخاری ہو یا پھر جو ہے مولانا امام ممیر احمد علیہ السی ابن مختار عباس نقوی صاحب تک کا دروادہ انہوں نے کھٹ کھٹا لیا ہے اور سرکاری کے عدیقاریوں سے بات بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو فرحال کوئی راستہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے کون سے چابی کس تالے میں لگائیں کہ وہ مسجد کھل جائے اور وہاں پر جوادادی سے پہلے نماز ہوتی چلی آئی ہے وہ اب بھی وہاں نماز شروع کی جائے میرا دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے اس خبر میں بنے رہی ہے وطن سمچار کے ساتھ لیکن اپ ڈیٹس جو بھی آئیں گے وہ ہم